بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہیں اللہ پاک کا کرم ہے تو ویورز آج پردیسی کچن میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کوفتے بنانے کی ریسپی تو چلی کے شروع کرتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلو چکن کیمہ ساتھ میں پانچ چھوٹے سائز کی پیاز جن کو ہم نے باریک چاپ کر لیا پندرہ سے اٹھارہ جوے لیسن کے جن کو ہم نے باریک پیس لیا ساتھ ہی ہیں دو چھوٹے ادھرک کے ٹکڑے ان کو بھی ہم نے پیس لیا ہے تین ٹوماتر ان کو رفلی چاپ کر لیا دو ہری مرچیں ڈرائی سپائسز میں ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ بھرا ہوا بسار ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ میتھی ایک لیول چائے کا چمچ نمک تین کھانے کے چمچ دھئی ایک سو پچھتر گرام گھی تو پہلے سٹپ میں ہم دیکھ چمیں گھی ڈال کر اس کو گرم کریں گے گھی گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز پیاز کو ہم نے تقریباً دس میرے تک بھنا ہے جب تک کہ اس کا رنگ ہچ سے گولڈن براؤن ہو جاتا ہے جب پیاز کا رنگ ایسے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ایڈر کا پیسٹ اور اس کو مزید پانچ سے سات منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس میں سے لیسن اور ایڈر کے کچھے پن کی سمیل چلی جائیں پھر اس میں ڈرائی سپائسل جو میرے پاس سے سب ڈال دیئے تھوڑا سا ایڈ کروں گی ساتھ میں پانی اور اس کو میں تقریباً دس منٹ تک مزید پکاؤں گی ہمارے دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں ایڈ کر رہی ہوں ٹوماٹر اور تڑکے کو اس وقت ہم بھونتے رہیں گے جب تک ٹوماٹر ہچے سے دڑکے میں مکس ہو جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر ہچے سے دڑکے میں مکس ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پر اب ہم شمل کر دیں گے ہری مرچیں اور دئی اور تڑکے کو مزید اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ دئی کا پانی ڈرائی ہو جائے اور گھیر تڑکے سے الگ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ تک تڑکے کو بھوننے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکہ ہچے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو لوگ کر دیں گے اور ساتھ میں گفتیں تیار کر لیں گے ایک کلو چکن کیمے میں ہمیں چاہیے ہوں گے دو چھوٹے سائز کی پیاز چھوٹا سا پیس ادرک کا جن کو ہم نے رفلی چاپ کر کے اس کو منی چاپ میں باریک پیس لینا ہے یاد رکھے گا کہ ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے صرف اس کو باریک کرنا ہے پیاز باریک ہو چکا ہے اب ہم اس کو شامل کر دیں گے کیمے میں اور ساتھ میں جائیں گے خوشک مسالے ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ اور ساتھ میں دو کھانے کے چمچ کفتا پاورڈر ان سارے سپائسیز کو ہم کیمے میں ڈال دیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا نمک نہیں ڈالیں گے ہم کیونکہ وہ کوفتا مسالہ میں موجود ہیں ہرہ درینڈ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے گھٹا ہوا گرہ مسالہ جو ہے ایک چائی کا چمچ مسالہ کو ہچی طرح مکس کرنے کے بعد ہم بنا لیں گے کوفتے لیکن کوفتے بنانے سے پہلے آپ ہاتھوں میں تھوڑا سا اویل لگا لیں اس سے مسالہ آپ کے ہاتھوں پر چپکے گا نہیں کوفتے بنانے میں مجھے تھوڑی سی ہیلپ مل گئی ہے تو جب تک میری خالہ جی کوفتے بناتی ہیں میں تڑکہ دیکھ لیتی ہوں تڑکے کو ہم نے دھیمی آنچ پر رکھا ہوا تھا اس لیے اس میں کوفتے ڈالنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے کہ تڑکے کا مسالہ جل نہ جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوفتے سارے کوفتے جب دیکچے میں چلے جائیں تو ہم فلیم لو کر دیں گے اور دیکچے کو ڈھکن سے کور کر کے دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر ہی رہنے دیں گے دس منٹ گزرنے کے بعد اب ہم چیک کر لیں گے ان کو چمچ کی مدد سے بہت ہی احتیاط سے ہلائیں گے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں اگر آپ دیکھیں کہ کوفتے ابھی تک سافٹ ہیں تو ان کو مزید پانچ سے سات منٹ دھیمی آنچ پر کور کر کے رکھ دیں نہیں تو آپ بھوننا شروع کر دیں میں ان کو مزید پانچ منٹ دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد ان کو ہائی فلیم پر بھوننا شروع کروں گی پانچ منٹ گزرنے کے بعد میں ان کو پھر سے چیک کر لیتی ہوں احتیاط سے چمچ ہلاتے ہوئے دیکھوں گی کہ اگر کوفتے تھوڑے سخت ہو گئے ہیں تو فلیم ہائی کر کے ان کو بھوننا شروع کر دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آسانی سے چمچ ہلا سکتی ہوں کوفتے ٹوٹ نہیں رہے تو میں فلیم ہائی کر لوں گی اور کوفتوں کو پندرہ سے بیس منٹ تک ایسے ہی ہائی فلیم پر بھونتی رہوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکے کا رنگ نہائیت ہی خوشنمہ ہو گیا ہے اور مسالوں کے خوشبوئے آ رہی ہیں اب میں نے ان میں ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہچی طرح مکس کرنے کے بعد میں دیکھ جو کو پھر سے ڈھکن سے کور کر دوں گی اور کوفتوں کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پر کھونے کے لیے رہنے دوں گی تو لیجئے ہمارے دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم پھر سے کوفتے چیک کر لیتے ہیں پانی تقریباً ہافوے تک ریڈیوز ہو چکا ہے سائلنٹ پرفیکٹ ہے ہمیں نہ اس سے زیادہ گڑا کرنا ہے اور نہ زیادہ رنی رکھنا ہے اب میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا فلیم بند کر دوں گی اور دیکھ جو کو پھر سے ڈھکن سے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھنے کے بعد ڈش اوٹ کر لوں گی تو لیجئے یہ ہے ہماری آج کی ڈش کی فائنل لک میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند بھی آئے گی اگر آپ کو میری ڈشیز میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس آپ اپنے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کی نوٹشفیکیشن ٹائم پر ملتی رہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ